آج کے پرگرام میں میں آپ کو اپنی زندگی اور میں جو تجربات اور جو علم ہم نے بزرگوں کی صحبت سے اور اپنے دوستوں اور احباب اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور جو دیکھا ہے وہ میں اس کا ایک نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی ایک کامیاب زندگی کے پیچھے کیا چیزیں کارفرما ہوتی ہیں اور وہ کون سی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دیتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کی ختمت میں پیش کروں گا جس پر اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم جمعے گی دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے یا آخرت میں جو جنت ملے گی اس کے لیے اگر کوشش کرنا ہے تو یہ دونوں طرف کی جو زندگی ہے یہ آپ اپنی جنت والی زندگی بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے تو ایمان بنتا ہے صفات سے باتوں سے نہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی دونوں جنت والی ہو جائے گی یعنی چین سکون اتمنان آپ ضرور حاصل کر لیں گے تو اگر آپ وی آئی پی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وی آئی پی سے مراد وہ نہیں کہ جس کے مطلب وی آئی پی مومنٹ جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے سو گاڑیاں اور بیس گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں آگے پیچھے تو وہ وی آئی پی مومنٹ کی بات نہیں کر رہا اس لائف کی بات نہیں کر رہا اگر وی آئی پی یعنی چین سکون اتمنان اور راحت والی زندگی چاہتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو ان باتوں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ چیز جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی پہلی بات کہ نمازوں کو توجہ سے پڑھیں دھیان سے پڑھیں اور تمام عداب کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنی نماز پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں دوسری بات یہ کہ زندگی میں ہر سال ظاہر ہے آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو جو ڈھائی پرسنٹ زکاة ہوتی ہے یہ ضرور ادا کیا کریں اس سے آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا جو آپ زندگی میں کماتے ہیں اور کوئی حادثات وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوں گے جس میں آپ کو کوئی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے اور زکاة کے جو دوسرے فائد ہیں وہ بھی آپ کو اور پوری سوسائٹی کو حاصل ہوں گے ظاہر سے بھی زندگی میں چین سکون لازمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے پیار نہیں ہے اس لئے زکاة وقت پر ضرور ادا کریں تیسری چیز یہ کہ جو میں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے سیکھا اور ان کو بڑے کامیابی کی منازل میں دیکھا تو ایک چیز تو یہ دیکھی ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ وقت کو ضائع نہیں کرتے وہ وقت کی قدر کرتے ہیں یعنی فضول کاموں میں لغو باتوں میں فضول باتوں میں وہ نہیں پڑتے ہیں فضول کام اور فضول باتیں کیا ہوتی ہیں جس کے کرنے سے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور جس کے کرنے سے نہ کوئی نقصان یعنی فضول ٹائم ویسٹن تو ویسٹنج آف ٹائم بلکل نہ کریں وقت کی پابندی کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیمتی وقت قیمتی زندگی قیمتی کاموں میں لگانی چاہیے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ فی زمانہ ابھی آج کل جیسے ہمارے نوجوان مسل جو ہیں وہ بائی فرینڈ اور گل فرینڈ کے چکروں میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ کام کبھی نہ کریں جو ان کاموں میں پڑا ظلط اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی آپ شادی کریں زنا سے دور رہیں بائی فرینڈ اور گل فرینڈ بنانا نہ تو ہمارے مذہب اسلام میں ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے شادی کے بغیر تعلق بنانا اللہ معافی پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے جو حدود آپ کو جو لیمیٹیشنز لگائی ہیں اس کو کروس کرنے کی کوشش نہ کریں پانچینی بات جو میں نے بزرگوں سے سنی اور دوستوں کو مطلب کرتے دیکھا اور ان کو کامیابی کے منازل بھی دیکھ کرتے دیکھا تو ان کے اندر ایک اور کوالیٹی تھی وہ وعدہ نباتے تھے جو پرامیس کرتے تھے جو وعدہ کرتے تھے اس کو نباتے تھے بددیانتی نہیں کرتے تھے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی دھوکہ نہیں دے گا تو اگر آپ ان موٹی موٹی ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی یہ سمجھ لیں کہ مطلب آپ گارانٹی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے جو ہے نا وہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی محیز نہیں کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد لازمن لازمن دنیا کی بھی زندگی آپ کی برسکن اور عزت اور احترام اور خوشی والی بن جائے گی اور آخرت کے زندگی میں تو آپ کو جنت کے مزے الگ لوٹنے ہیں تو جنت کے جو مزے ہیں بھائی وہ تو کیا کہنے جنت میں تو کھاؤ پیو عیش کرو نہ بیماری نہ کوئی غم نہ کوئی پرشانی نہ انگزائٹی نہ ڈپریشن نہ دکھ نہ تکلیف نہ لڑائی ہر لمحے آپ کی خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور جنت الفردوس والوں کو تو وہاں پر صبح اور شام اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے اور عام جنتی ہوں گے تو ان کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنائے کہ وہ ویکلی یا جو بھی فورٹنائٹلی جو بھی ہے وہ اس میں ان کو دیدار نصیب ہوگا لیکن جنت الفردوس والوں کو اللہ تعالیٰ صبح اور شام اپنا دیدار عطا فرمائیں گے سبحان اللہ تو بس میں اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ زندگی سفل ہو جائے گی